غیتے چناب کے زلہ ڈوڑا میں ایت سے قبل ہفتہ وار کرفیوں سے قبل بکرہ منڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے بکرہ منڈی والوں نے انتظامیہ کی طرف سے جاری لشٹ پر نارزگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کی ایسے وقت میں قربانی کے جانور کرنے کے لیے نرکھوں میں کمی کی ہے جب بازار میں مرگ گوشت کی قیمت ڈائیسو کے قریب ہے ایسے میں بکرے کی قیمت دو سو پچیس روپے فیکل و مقرر کی ہے ایسے میں بکرے کی قیمت دو سو پچیس روپے فیکل و مقرر کی ہے لگ بگ ڈیٹھ سال ہمیں بلکل گھر میں بیٹے ہو گئے کہ سمجھو لاغ ڈون نے کمر توڑی لیکن جو بھی امید تھی وہ اسی عید پر تھی لیکن آج یہ امید بھی ہماری ٹوٹ گئی سر ان کی وجہ سے بکروں کو گن پت پول جو ہے ادھر پانی چشمہ ہے ادھر سے پانی پلا کر لائے میں نے جیسے کی ہاں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کریں گے جی یہ سب کچھ ان کا ہے لیکن کم سے کم ہمارا کوئی ٹھکانہ بنانا تھا ہمارے لئے کوئی انتظام کرنا تھا جہاں ہاں مال رکھتے ایسا کچھ نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے میں تاثردار صاحب کی عزت کرتا ہوں ڈی سی صاحب کی عزت کرتا ہوں اور ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے میں ٹھیک ہوں ان سے خوش ہوں اگر انہوں نے مال کا مطلب ریڈ بڑھانا بھی تھا ٹھیک ہے یہ مطلب گھٹانا تھا کم سے کم ڈیٹھ دو مہینے پہلے گھٹانا تھا کیونکہ بپاری اسی حساب سے مال گاؤں سے لیتا ہے اسی حساب سے خریدتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی مال ہم نے لیا سارا کچھ لیا اچانک انہوں نے عید سے پہلے تین دن پہلے ایک دم ریٹ پچھلے سال سے پچیس روپے اور کام کر دیا پچھلے سال پچھے ایک سو پہچاس اس سال کر دیا دو سو پچیس دیسی مرگا اس وقت تین سو کیجی بکرا ہے یہ ہمارا مال دو سو پچیس انہوں نے ریٹ دیا آپ کیا ایک دن کال کا ہے تو کیا کریں گے ہم کال دن میں آپ یہی کہ مال ہم گار لے جائیں گے چلو خدا نے جو ہمار ہمارے قسمت میں رکھا ہوگا وہ ہمیں مل جائے